بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم انجنئرنگ اور سروے کے پوائنٹ آف ویو سے سیویل تھری ڈی جتنا ہی انجنئر اور سروے روم کے لیے امپارٹنٹ ہے اتنا ہی یہ لیندی اور لمبا سافٹ ویر ہے اس کے انیشلی پروگراموں میں ہی ہمارے بہت سارے دوست سروے اور انجنئر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں سو میں سے بیس پرسنٹ ہی اس میں کام کر سکتے ہیں اور باقی اسی پرسنٹ ہم نے دیکھا ہے کہ اس میں سے بھاگ جاتے ہیں اس میں ہر طرح کا تھری ڈی کا کام کیا جا سکتا ہے لیکن اس کو جس طرح سے ڈیزائن کیا گیا ہے اس کے لیے کافی ٹائم چاہیے بہت سارے انجنئر اور سروے روم نے اس میں بہت اچھا کام بند کیا ہے اور اس کے لیے یوٹیوب پہ بہت سارے اچھی ویڈیو موجود ہیں جیسے وسیم راجہ ایک انجنئر ہے اس نے ایک ترطیب کے ساتھ ویڈیوز بنائی ہیں اور اس کی ویڈیو دیکھنے کے بعد بہت ہی آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے اس کے علاوہ مدسر علی منج ہے اس نے بھی بہت اچھا کام کیا ہے اور اسپیشلی اس نے جو سب اسیمبلی میں کام کیا ہے وہ پورے یوٹیوب پہ ایک انوکے قسم کا کام ہے عامر شہزاد نے بھی سروے کے پوائنٹ آف ویو سے اس طرح سے کام کیا ہے کہ اس ڈیٹیل سے سمجھایا ہے جس ڈیٹیل میں سروے کے پوائنٹ آف ویو سے اور کہیں بھی ویڈیو نہیں ملتی ہے سے پہلے طالب حسین اتاری جس نے میں سمجھتا ہوں کہ یوٹیوب پہ اردو میں سب سے پہلے سٹارٹ کیا تھا اور ہر طرح کے ٹاپکس کو کور کیا تھا اور بھی بہت سارے ہمارے 3D مادلنگ کے لیے اس پہ انگلش اور اردو میں کام کرنے والے یوٹیوبر ابھی تک اس پہ کام کر رہے ہیں دیزائن کا اس سے اچھا سافٹ ویئر اور کوئی بھی نہیں ہے لیکن اس سافٹ ویئر کو اتنا لیندی بنایا گیا ہے کہ اس کی ویڈیو بھی بہت لمبے ٹائم والے ہو جاتے ہیں جیسے کہ ایک گھنٹہ پینتہالیس منٹ اور میکسیمم ایک آدھے گھنٹے اور ایک گھنٹے کے بیچ میں ہو جاتی ہیں جس میں آدمی دیکھتے دیکھتے بہت بور ہو جاتا ہے خاص طور پر جب آپ میت پہ کام کریں میں کام کریں بہت ہی بہت ہی اس پہل نہیں نہیں ہے ایکسکوز میں ڈاکٹر دیکھنے ہر کیا ہوا ہے یہاں 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 دکٹر 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 ریلیس دکٹر ریلیس دکٹر دیکھتے دیکھتے سرویر اور انجنیروں کی اس طرح کے کچھ حالت ہو جاتی ہے کام کریں روڈ ڈیزائن کے مختلف سیکشنز پہ کام کریں اور اس میں بہت سارے رپورٹس بھی بنائی جا سکتی ہیں اور سیکشن بنائی جا سکتے ہیں ڈیٹیلز بہت ایزیلی اس میں سے نکالی جا سکتی ہیں تو کل ملا کے اس سافٹ ویئر کے بہت سارے فائدے ہیں تو ہم نے سوچا ہے کہ کیوں نہ اس کو تھوڑا سا ان ویڈیو کو شارٹ کر کے پیش کیا جائے تاکہ تو دی پوائنٹ بات ہو اور ڈائریکٹ جس میں کچھ پرابلم آ رہا ہے جس کسی کو بھی تو ڈائریکٹ اس ٹاپک کی بات کی جائے نہ کہ ایک لمبا پراسط بنایا جائے تو کوشش کریں گے ہم کے اس سافٹ ویئر کے ویڈیوز کو کچھ شارٹ کر کے ہی اور ساتھ میں کچھ انٹرٹین ملا کے ہی اس ویڈیو کو لانچ کیا جائے تاکہ یہ سافٹ ویئر دیکھتے اور اس پہ کام کرتے ہوئے ہمارے کلیک جویں بور نہ ہو آپ کے سب سے پہلے گھبرانا ہے یہاں اس سافٹ ویئر کا مزہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اس کو سیکھتے ہوئے آپ کو گھبرانا نہیں ہے کہ آٹو کیٹ اور آٹو کیٹ میں سیویل تھری ڈی اس وقت کی بہت ہی اہم ضرورت بن چکا ہے آپ کو سروے اور انجینئرنگ کے پوائنٹ آف ویو سے کسی بھی سینئر پوسٹ پہ کسی بھی کنسٹریشن کمپنی میں خاص طور پہ اگر میڈل ایسٹ میں کام کرنا ہے تو لازم آپ سے سب سے پہلے جو کوسٹن پوچھا جائے گا وہ یہی پوچھا جاتا ہے کہ آپ کو سیویل تھری ڈی میں کام کرنے آتا ہے یا نہیں آتا ہے کیونکہ اس سافٹوئر کے مدد سے ایک لمبی ٹیم کی جگہ ایک چھوٹی سی ٹیم بھی ایک بہت اچھا کام کر کے اور اچھا آؤٹپٹ دے سکتی ہے مبارک ہو 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 میں رکھتے ہوئے میں اور میری ٹیم نے ایک مائنڈ بنایا ہے کہ ہم کیوں نہ اپنے اس سارے پراسز کو ساری ویڈیوز کو ایک ایسے انٹرٹینمنٹ اور اس طرح کے چھوٹے ویڈیو ٹو دے پوائنٹ بات کی جائے تاکہ یہ ہر ایک کے فیوچر کے لیے اس میں انٹریسٹ پیدا ہو اور ہر کوئی اس پہ کام کرنا چاہے ہم کہ ہم اس میں کتنے کامیاب ہوتے ہیں یا اسی طرح جس طرح کے اس سافٹوئر کو کام کرتے ہوئے اسی پرسنٹ آدمی بیچ میں ہی کام چھوڑ جاتے ہیں تو ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہوں گے یا اس اسی پرسنٹ کی طرح کام کو بیچ میں چھوڑ کے ہی بور ہو جائیں گے آبائی تیرے ریزلٹ کا گیا ہوا پاپا وہ پرینسپل کا بیٹا فیل ہو گیا تیرے ریزلٹ کا کیا ہوا وہ ڈیکٹر ساہب کا بیٹا بھی فیل ہو گیا آبائے گدھے تیرے ریزلٹ کا کیا ہوا تو آپ کو جہاں پردھان منتری ہو جو آپ کا لونڈا پاس ہو جاتا موسیقی